ایلکشن کمیشن میں نئی تقرریوں کا معاملہ ایک ہفتے کے لیے موقر چیف ایلکشن کمیشن اور میبران کا تقرر اکٹھا کیا جائے گا حکومت اور اپوزیشن میں تفاق ادھر اپوزیشن چیف ایلکشن کمیشن کی تقرری میں تاخیر کا معاملہ سپریم کورٹ میں بھی لے گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایلکشن کمیشن میبرز کی تایناتی نہ ہونے کے خلاف نون لیگ کے درخواست پر آج سمات ہوگی وزیراعظم امران خان نے ایک قانونی کیسز نبتانے کے لیے کابینہ کی آج رکنی کمیٹی تشکیل دے دی نوٹفیکشن جاری وزیراعظم بیریسٹر فیروغ نسیم چیئرمن اور سیکیٹری کیبنٹ ڈیویجن کمیٹی کے سیکریٹری ہوں گے جتنی جلدی انہوس چینج لائی جائے اور امران خان نیازی تمام بائیس کورٹ عوام کو پر یہ بہت بن چکا ہے اس سے جتنی جلدی جان چھوڑائی جائے تو اتنا بہتر ہوگا میرے خلاق ایک دھیلے کی قرآفن ثابت ہو جائے یا میرے بچوں کے خلاق ایک دھیلے کی قرآفن ثابت ہو جائے تو میں سیاست ہمیشہ کے چھوڑ دوں گا شہبہ شریف جلد از جلد انہوس تبدیلی کے خواہش مند لندن میں پریس کانفرنس میں کہا سیاسی حالات تشویشناک ہیں امران نیازی ملک پر بوجھ بن چکا اور اوپر کا چیمبر خالی ہے نیب اور امران نیازی کے گھڑ جوڑ سے ان کی اساسیں منجمت کیے گئے سراکریٹس کو لالچ دے کر وعدہ معاف گواہ بنایا گیا پاکستان کے لیے اچھی خبر ایک کاروباری شخصیت سے وصول چودہ کروڑ 19 کروڑ پاؤنڈ لندن میں ایک تصفیح کے نتیجے میں وصول کیے گئے سٹیٹ بینک کے ذرائع کے مطابق رقم آج پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوگی وزیراعظم امران خان آج ڈیجیٹل پاکستان کا افتتاح کریں گے مقصد اداروں کو پیپرلیس کرنا ہے امران خان نے اگست میں وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی کو ٹاسک دیا تھا سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف غدداری کیس کی سمات آج ہوگی علی زیاباجوہ نئے پروسیکیوٹر مقرر بطور اسسسٹنٹ اٹارنی جنرل پیش ہوں گے آسٹریلیا میں عبرتناک شکست سے ثابت ہو گیا کہ سرفراز کو کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ غلط تھا سابق کپتان مہین خان کا کہنا ہے قومی کرکٹ ٹیم کے کوچ مصبا کو پی ایس ایل فرنچائز کی کوچنگ نہیں کرنی چاہیے پاکستانی کھلاڑیوں نے اپنے تلائی تمغوں کی تعداد گیارہ کر لی پاکستانی دستہ مجموعی طور پر اکاون میڈل زید چکا پاکستان کے کراٹے اور تائی کھلاڑوں کے کھلاڑیوں کی امدہ پرفارمنس پوائنٹ سیبل پر بھارت کی پہلی نیپال کی دوسری اور پاکستان کی تیسری پوزیشن ہے چین کے شہر موبے میں آئس ہوتیل عوام کے لیے کھول دیا گیا منفرد ہوتیل میں تین کمرے موجود بستر سے لے کر سوفے اور ڈیکوریشنز تک ہر شہ برف سے تیار کی گئی ہے منفی تیس ڈگری ہونے کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ یہاں کا رکھ کر رہے ہیں دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں اروج پر پیرس کے ایکوریم میں منفرد شوکہ آغاز سینٹا کلوس کی ڈائیونگ سوٹ پہن کر شاکس اور دیگر مچھلیوں کے ساتھ تیرا کی شوکہ مقصد بچوں کو محولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے اہم خبر آپ کو دیں وزیراعظم نے قانونی کیسز نبتانے کے لیے کابینہ کی کمیٹی تشکیل دے دی منظوری کے بعد آٹھ ٹھٹنی کمیٹی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا کابینہ ڈیوین نے قانونی معاولات سے متعلق کمیٹی کا نوٹیفکیشن جاری کیا اور وزیر قانون فروغ نصیم کمیٹی کے چیئرمن ہوں گے نوٹیفکیشن کے مطابق کمیٹی نئی قانون سازی یا موجودہ قوانین میں ترمیم سے متعلق سفارشات دے گی اور کمیٹی قوانین کے رولز کی کابینہ سے توسیق سے متعلق بھی سفارشات دے گی وزیراعظم کے باور خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر سیکٹری قانون کمیٹی کے رکن وزیراعظم آفیس کے جوائن سیکٹری کمیٹی کے میمبر ہوں گے جبکہ سیکٹری کابینٹ ہی کمیٹی کے سیکٹری بھی ہوں گے آلہ عدالتوں میں ججز کی تیوناتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کوٹ کے تین ایڈیشنل ججز کی تیوناتی پر ڈیڈیشنل کمیشن کی سفارشات کا جائزہ لیا گیا اسلام آباد ہائی کوٹ کے تین ایڈیشنل ججز کے لیے نامزد امیدواروں نے پارلیمانی کمیٹی کو انٹرویوز دیئے ملکی تاریخ میں پہلی بار ججز کی تیوناتی کے لیے امیدواروں نے پارلیمانی کمیٹی کو انٹرویوز دیئے پاریمانی کمیٹی آج ججز سے متعلق فیصلہ جاری کرے گی بلجستان سے ایڈوکیٹ غلام آزم کمبرانی اسلامباد سے فیاض احمد جندران اور سندھ سے لبلہ پرویز نے پاریمانی کمیٹی کو انٹریوز دیئے میں یزک نہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کل ایک مرتبہ پھر جھوٹ اور سچ کو الگ کر کے دکھا دیا اور آج سچائی کی تیز روشنی پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہوگا کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں اس ذاتِ باری طالعہ نے سرخرو کیا کل عدالتِ عزمہ میں اور پوری قوم نے دیکھا کہ الحمدللہ ہماری نیک نیتی کی گوائی عدالتِ عزمہ میں اس کی آواز سنائی دی گئی آپ جانتے ہیں کہ کل میری زمانت کو کینسل کرنے کی حوالے سے امران خان نیازی اور نیب نے یہ گھٹ جوڑ میں ہمیشہ کہتا رہا مگر اب تو اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ جو نئی بخاری صاحب جو وکیل ہیں وہ پی ٹی آئی کے رکن ہیں پی ٹی آئی کی جو انٹرنل ٹیم ہے اس کا وہ حصہ ہے پی ٹی آئی کا وہ حصہ ہے انہوں نے نیب کیس جو نیب نے درخواست دی تھی میری زمانتیں کینسل کرانے کے حوالے سے کل وہ پیش ہوئے حالانکہ نیب کے پاس ایک فوج زفر موج ہے پروسیکیوٹرز کی اس کو نیب نے ایک طرف کیا اور میرے ساتھ جو الفت کا ثبوت یہ دیا کہ نئی بخاری جو پی ٹی آئی کے رکن ہیں انہوں نے وہاں پر عدالت میں انہوں نے کیس کو ڈیفرنڈ کیا اور عدالت عزمہ نے جو سوالات کیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ وہ سب کچھ پوری قوم نے ٹیلی ویجن پر کل سنا اور آج اخبارات میں وہ تمام چیزیں چھپی ہیں مگر چیدہ چیدہ باتیں یہ ہیں یہ عدالت عزمہ نے یہ کہا کہ شہباز شریف بطور وزیرعالہ اس نے تو یہ آشیانہ کا جو کیس ہے اس کی انویسٹیگیشن کیلئے ایک کمیٹی بنائی اور پھر یہ کیس انٹی کرپشن پنجاب کو بجوا دیا تو کیا یہ بات ٹھیک ہی گئی یا یہ کچھ جرم ہے اور پھر دوسری تو کیا یہ بات ٹھیک ہی گئی یا یہ کچھ جرم ہے اور پھر دوسری بات جو عدالت دوسری نے فرمائی کہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کی طرف جانا اس میں کیا برائی تھی اور اس طرح کے بڑے چکتے سوالات وہاں پر عدالت دوسری نے کیے لیکن جب نئی بخاری صاحب نے دیکھا کہ ان کی دال نہیں گل رہی تو انہوں نے اسی میں اسی میں آفیت جانی کہ انہوں نے یہ جو میرے خلاف جو میری بیلز کی ان کو کینسل کرانے کی یہ پٹیشن تھی اس کو انہوں نے خود والنٹیرل انہوں نے اس کو واپس دیری درخواست دی تو یہ اللہ تعالیٰ کے فرد و کرم سے اس سے بڑی یعنی ہمارے لیے ایک عزت کی ہم بہت میں بہت خطاکار آدمی ہوں لیکن میرے لیے اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی بے پائیں فرد و کرم سے عزت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ کیس جو سب سے پہلا کیس مسلم نون کے خلاف جو بنایا گیا میرے خلاف یہ آشیانہ کا جس میں مجھے پانچ اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو بلایا ساف پانی میں مگر گفتار کیا آشیانہ میں اور پھر ساڑھے پانچ مہینے میں نیب کے عقوبت خانے میں رہا پھر جوڑشل ریمان پہ چلا گیا اور اس طرح چودہ فروری دو ہزار انیس کو عدالت حالیہ نے دونوں کیسز میں میری زمان میرٹ پر لی موسیقی موسیقی